اسلام علیکم ناظمین اسلام علیکم ناظمین سبزی بنائیں بینگا نالو یہاں پر بنانا شروع کر رہے ہیں سبزی بنانے سے ریسپی تیار کرنے تک سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اب ماما سے جانتے ہیں کہ ماما آپ کو مطلب روز ہی یہ ہوتی ہے کرفیوجن کی آج کیا بنائے اور روز ہی ہر گھر میں اسوال کیا جاتا ہے کہ آج کیا بنے گا کیا بنے گا اسلام علیکم کیا اچھا حال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بینگن پکا رہے ہیں بینگن علو اس کے پاپا بھی دیکھے گئے ہیں مجھے کہا ہے کہ کیا پکانا ہے روزانہ پکانے کا بہت مسئلہ بن جاتا ہے یہ نہیں پکانا وہ نہیں پکانا بس میں نے کہا چلو کہ آج بینگن علو آپ کہتے ہیں تو وہ لا دو تو کیا میں نے کہا میں ساہ ساہ بناتی ہوں ساہ ساہ اپنے بہن بہئیوں کے ساتھ باتے بھی کار لیتے ہیں یہ اصل میں چھلکیں تو آر کے پکاؤں گی نا تو چھلکیں والے بھی پکا لیتے ہیں چھلکیں اگر زیادہ ہونا تو کڑے بھی بن جاتے ہیں اس لیے میں چھلکیں تو آر کے نا یہ اچھے بن جاتے ہیں تو وہ بینگن پکائیں گے انشاءاللہ وہ مزی کے بنتے ہیں یہ بینگن کوش بھی بن جاتا ہے آلو بینگن بھی بنتے ہیں تو آلو بینگن ہاں آلو بینگن بھی اچھے بانتے ہیں آگے سے گرمی آجیں آربی بینگن بھی پکیں گے سا سا سالر تو بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اب ہم لوگ مطلب بھی ساڑی یہاں ساڑی یہاں بھی ساڑی یہاں چھل کے تو کانا مگارا نانا اچھا تو مجھے یہاں پر پانی مطلب کیوں رکھا ہوا آپ نے is born's Мне سے ممکน ٹیسٹ آلو بینگن اور اچھا تو یہاں پر بول میں رکھا ہوا پانی تو یہ antibiotic ہے کچھن کے سون سے کٹ کرنے کے بینگم گن rum پر بہت اکی آچھا پر چھل کچھلا اس کے بعد آنو بیٹھ اکی آپ یہ پیاز دھنیا یہاں پیاز دھنیا بیٹھ idi بیٹھ تو بھی بنانا سبجی کا تھوڑا ٹیم لگتا ہے نا بنانے میں تو میں نے کہا سبجی بنا کے تو پھر جلدی سے پتا لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو چلیں ویورز پھر اب بھی ہم لوگ سبجی یہاں پر تیار کریں سبجی تیار کرنے کے بعد آپ کو ریسپی دکھاتے ہیں کہ مزیدار سی جو ان سے آج کی ریسپی ہے ہماری بینگن آلو کی وہ کیسے تیار ہوگی تو آپ لوگ ان کی ہی نہیں جانے ہماری ویڈیو کو پورا دے مزیدار سی جو اسے بینگن آلو کی سبجی ہے وہ کیسے تیار ہوگی اچھا تو ماما مطلب ان کی مقدار بھی آپ بتا دے گی آپ نے جو بینگن آلو لیے کتنے ہیں یہ کلو مطلب بینگن ہے یہ آدھا کلو آلو ہے یہ ہمارے لیے بہت ہے ٹھیک ہے مطلب ڈیڑھ کلو کہہ سکتے ہیں ایک کلو اور آدھا کلو مطلب چھلکے بھی اتر جانے ہیں چھلکے اتر جانے ہیں تھوڑے سی بننے ہیں ثوڑے سی ہو جاتے تھا یہ پکھ جانے ہیں بہت سے ہوا جائیں کہ وہ ہے ڈیڑھ کلوие نیسیں چھلکے بھی اتر جانے ہیں پانی بھی ان کا سوپ جانے ہیں تو یہ تھوڑے سے ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو پہن کیسے ہم لوگوں نے بینگن ہی ہے اور آدھا کلو ہوسے ہیں وہ آلو ہیں تو ان کو ہم لوگوں نے بنانا ہے تو یہاں پر پیلے بینگن پھر اس کے بعد آلو تھیار کر کے اس میں لوگ انگلی بھی ڈال لیتے ہیں ہاں کھٹا کرنے کے لیے یہ ڈنڈیاں سی بھی ڈال لیتے ہیں ڈنڈیاں نہیں ڈال رہے ہیں ان کیا تصیل کرم ہوتی ہے ہاں گرم ہوتی ہے تو کہتا ہے چھلکے کے ساتھ پکا لونا تو وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں میں چھلکے پکا رہا ہوں کڑوے بھی بند کر چھلکے کے ساتھ پنایا ہے وہ بچے پساند بھی نہیں کرتے چھلکے کے ساتھ میں آپ بھی چھلکے سے چھلکے چھلکے سے ٹیم لگ جاتا اس نے کہا چھلو راہا ہوں چھلکے سے چھلکے ہوسکے سی کے ساتھ پکا لیتے ہیں یہاں بھی ہم لوگ یہ سبزی کو بنا رہے ہیں اور پھر ہمیں ریسیپی کو شروع ہے سبزیوں میں بہت موہل تھی بہت زیادہ سبزییں ماشاءاللہ آپ تو گوبی کھانے کو موسم بھی بدل گیا یہ گرمیوں کی سبزییں بینڈی تو کیا کہتے ہیں کریلے کریلے بہت اچھے بنتے ہیں کریلے کی ماں کریلے گوھر سب کو بہت پسند ہوتے ہیں وہ ایسی سبجیں ہیں یہ اب تو گرمیوں کو دل بھی نہیں کرتا زیادہ کھانے کو پانی پیا جاتا زیادہ ماشاءاللہ رمضان بھی آرہا ہے رحمتوں کا مہینہ تو پھر وہ بھی یہ کرنا پڑے گا اس کا بھی کام زیادہ ہو جاتا ہے اب یہ میں کٹ کے نہ پھر آپ کو دکھاتے ہوں سب سے چھیک ہے تو بہت ہی مزیدار سے اس پہ تیار ہونے والی تو آپ لوگ اس کو دیکھیں ویڈیو کو ضرور بنا کے ہمیں اپنی فیڈبیک دیں ایسے میں یہ کٹ کے دیکھ لوں گی نا کوئی کیڑا وغیرہ سنری تو نہیں اس میں خراب تو نہیں ہے ایسے میں کٹ کے پھر پانی پیٹھا ہوں گی نا پھر یہ کالی نہیں ہوگئے چھیک ہوں گیا چلے اس کو بھراتے ہیں اور پھر آپ کو کھاتے ہیں دندینوں نے یادلے ہوں گی جو بھراتے ہوں گے ہم نے مت پھر تو چھیکھا دا ایسا ہوگا بھی گرم عیدی ساکھیں گوزی یہ بہنگن ویسے کینگا ہے یہ مطلب نہیں ہے یہ بہنگن پکائیں گوزی کسی پہلے گوزی موط سے لیتے ہیں کھانا کھانے گا تو ہم لوگ پہلے اس کو تو بنائیں بھیلی سلاس اور سلاس روٹیاں بھی بن ساکھیں گا تو اس کو بناتے ہیں اور آپ کو دکھتے ہیں